اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا دن میرے قائد میرے لیڈر میرے قائد کاروان جناب عمر اللہ صاحب کا جنم دن ہے ان کے جنم دن پر میں تمام اپنے ریاست کے عوام کو بتائی دینا چاہتا ہوں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ ریاست میں عمر عبداللہ صاحب کے مقابلے کا ان کے قد کا لیڈر جنہوں نے اتنی کم عمر میں نیشنل کانفرنس کی جو باگ دور تھی اسے سنبھالا تھا اور اسے ملوندیوں پر پہنچایا میں اس افسر پر ان کے اس مبارک دن پر آپ عوام کو آپ گریب عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عمر صاحب عمر صاحب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پر ہم نے ہم چاہتے تو ہم کسی سٹی کے ایک بڑے سے کسی شاندار ریسٹورنٹ میں یا کسی اور کسی ہوتل میں جا کے یہ عمر صاحب کا جو برث ڈے سیلیبریشنز ہیں وہ کر سکتے تھے لیکن آپ عوام کے بیچ میں آنے کا جو مقصد آپ قریب لوگوں کے ساتھ پچھڑے ہوئی جاتی سے جو تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا جنم دن بنانے کا جو مقصد تھا وہ بہت صاف تھا جیسا کہ جو ہماری رگے ہیں ان میں نیشنل کانفرنس کا خون دوڑتا ہے ہم نے اتحاس میں اگر مہاتمہ گاندی جی اگر اتحاس میں مہاتمہ گاندی جی کو پڑا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے اتحاس میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو بھی پڑا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ صاحب کے بعد جو فاروق صاحب نے ہماری ریاست کے لیے جو کام کیے اور اس کے بعد جو میرے نوجوان لیڈر قائد کاروائے عمر عبداللہ صاحب نے جو کام کیے وہ تردی آتی تھے ہم لوگوں کو جو یہاں سے آپ ہم یہ تو سیٹی کے بلکل پاس میں جگہ ہے جو یہاں سے علاقہ بیس کلومیٹر کی دوری پہ تھا جو چالیس کلومیٹر کی دوری پہ تھا میرے عمر صاحب نے ایک قانون بنایا اپنی سرکار میں کہ ان کے گھروں کے باہر تک بلاک آفیسز کھول دیئے ان کے گھروں کے باہر تحصیل کھول دی اور یہ مبارک بات کے لائے یہ کارے تھا کیونکہ ایک گریب کو جب اپنی دھاڑی توڑ کر یہاں پر ادھنپور میں آنا پڑتا تھا تو اسے پتہ ہوتا تھا کہ اس کی فصل کی بھی وہاں پہ بربادی ہو رہی ہے اس کے وقت کی بھی بربادی ہو رہی ہے اس کے جو مال مبیشی ہیں ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تو میرے عمر صاحب نے وہاں پر بلاک آفیسز کھول دیئے تحصیلیں بنا دی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام یہ کام لیڈرشپ جو ایک لیڈرشپ کو سمجھتا ہے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے سختہ چلائی ہیں وہی یہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور یہ جو یہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو بھاج پا جو آپ کو سنہرے سپنے دکھاتی ہے کبھی پندرہ لاکھ رپیہ کبھی دو لاکھ رپیہ دو لاکھ نوکری کبھی پچاس ہزار رپیہ کبھی مفت سلنڈر وہ ہمارے ہی عوام کی سبسٹی لے کر اور آپ کو ادھر سے مفت سلنڈر دیتی ہے یہ سمجھنے والی آپ کی آپ کو بات میں بتا رہا ہوں سپون مل رہے ہیں سپون چاہے کسی کو سپون چاہے کسی کو ہپی بردے دو لاکھ سمجھنے والی آپ کی ہپی بردے کنو سمجھنے والی آپ کی سمجھنے والی آپ کی اس کا بھی ہپی بردہ نہیں ایک لڑکے ٹھیک ہے پاؤ بھی کنو فلا چاو لو کھٹو ہپی بردے تو یو جہاں تک آپ کا آج کی اس پروگرام کا سوال تھا تو میں بتاؤں کہ آج میرے قائد میرے لیڈر جناب عمر ابو اللہ صاحب کا جنم دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سے زیادہ بہتر دن مجھے اور کوئی نہیں لگا کہ میں اپنے دلت بستی میں پچھڑے ہوئے لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنے عمر صاحب کا اور فاروق صاحب کا پیغام وہاں تک پہنچاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے میرے لیے میری یوز نیشنل کانفرنس کی ٹیم کے لیے اور جمہو کشمیر کے عوام کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کوئی نہیں ہے جو ذمہبانی میری پارٹی نے مجھے سونپی ہے جو ایک میمبرشپ ڈرائیو دو ہزار اکیس کی جو ہم آج سے جس کی شروعات کر رہے ہیں تو آگے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر زلہ ہر نکڑ پر ہر چوراہے پر ہر گاؤں میں جا کر جو ہماری بیسک پارٹی کی میمبرشپ ہے یہ لوگوں کو دیں گے اور جتنے زیادہ سے زیادہ ساتھی ہیں اپنے ساتھ جوڑیں گے اور اپنی تنظیم کو مضبوط کریں گے آج کا دن بہت مبارک دن ہے کیونکہ آج میرے لیڈر میرے قائد جناب عمر اللہ صاحب کا جنم دن ہے اور میں اپنی طرف سے اور اپنی یوت نیشنل کانفرنس کی ٹیم کی طرف سے میں عمر صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میں دعا کروں گا کہ عمر صاحب اسی طرح جو ہے ہم لوگوں کی جو مشکلاتیں ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کریں اور جہاں تک میرا سوال ہے تو عمر صاحب کے ساتھ ملے کا جو موقع ہے وہ بار بار نہیں ملتا تو آج میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اورفنیج میں جا کر جو بچے تھے ان کو کچھ مٹھائیاں دی اور ان سے لاکھوں بلیسنگز لی اپنے لیڈر کے لیے تاکہ میرے لیڈر خوش رہیں تندلست رہیں اور اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں اور ہم جیسے نوجوانوں کو لیڈ کرتے رہیں بہت بہت شکریہ